اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بہتی خوبصورت سا ایک ایمبرائیٹری پیٹرن سے کھا رہی ہوں جو کہ آپ اپنی شرٹ کے اوپر بنا سکتے ہیں سلیپس کی اوپر ایک ایک بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے روز سلکہ کپڑا یوز کیا ہے ساتھ میں نے تلہ ڈوری رہی ہے اس کو تلہ ڈوری کہا جاتا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ صرف تلے والی ہی ہو اس کے اندر دھاگا نہ ہو کیونکہ یہ بعد میں پھر خراب بھی ہو جاتی ہے اینکر کا ایک ایک گنجی جو ہے ایک وہاں مجھے چاہیے ساتھ میں میں اس طرح سے یہ دیکھے بیل سی ڈراؤ کر لی ہے اور آپ میں کاربن پیپر رہ کر اس کو ڈراؤ کر لوں گے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو بہت تھوڑی سی چیزیں چاہیے سب سے پہلے آپ نے تلہ ڈوری کو سوئی کے ساتھ اٹیج کرنا ہے آپ نے اس بیل کو یہاں جہاں پر آپ کا پھول آپ نے بنایا ہے اس کے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے ہم اس ڈوری کو ڈبل لگائیں گے تو جہاں جہاں پر اس کو ہم نے موڑنا ہوگا وہاں پر ہم ڈبل سٹچ لگا کر اس کو موڑ لیں گے یہ بہت پہ آسانی موڑ جاتی ہے اس کی شیپ جیسے آپ بنانا چاہیے بن جاتی ہے جیسے کہ اب آپ کو لیوز نظر آ رہے ہیں تو اس لیوز کے اندر ہم نے چونکہ دھاگے کی فیلن کرنی ہے اس لیے ہم اس کے آس پاس پہلے ڈوری لگا لیں گے لیکن جن لیوز کے اوپر آپ نے پتیاں گھوٹے کی بنا کے لگانی ہے تو ان کی آپ نے پہلے پتیاں لگانی ہے اس کے بعد آپ نے ان کے آس پاس ڈوری لگانی ہے تو اس طرح سے جہاں جہاں ڈوری لگانی ہے میں نے میں اس طرح سے باریک بار ایک سٹچ لگا کے لگا لوں گی سکن کلر کا میں دھاگہ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ گولڈن تلہ بھی یوز کر سکتے ہیں تلہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اچھا یہ دیکھیں جی اب میں نے یہ تقریباً ڈوری جو ہے وہ ہاف لگا لی ہے اب جہاں پر گھوٹے کی پتیاں میں نے آپ کو اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بنانی سکا ہی ہے آپ نے گھوٹا پتی کے پیچھے سکوچ ٹیپ لگا کے پیپر ٹیپ لگا کے اس کی اس طرح سے پتیاں کٹ کر لینے اور گلو کے ساتھ چپکا لینے گلو کے ساتھ چپکانے کے بعد اب ہمیں ان کے آس پاس جو ان کے ایک وہ کہتے ہیں نا بناوں گی آس پاس جو آؤٹلائن ہوگی وہ میں اس ڈوری سے بنا لوں گی ٹھیک ہے ساری پتیوں کے آس پاس آپ نے اس طرح سے ڈوری لگا لینی ہے جہاں سے آپ نے اس کو موڑنا ہوگا وہاں پر آپ نے ڈبل سٹیج لگانا ہے یہ گھوٹے کی پتیاں میں نے لگا لی ہے آپ میں تلہ ڈوری جو ہے اس کو اس طرح سے سارے پتیوں کے آس پاس لگا لوں گی کوشش کرنی ہے کہ ڈوری کہیں سے بھی آپ کی نظر نہ آئی یہ ہمارے پاس دبکہ ہے آپ چاہیں تو آپ نقشی بھی یوز کر سکتے ہیں نقشی بھی یوز ہو سکتی ہے اور دبکہ بھی یوز ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں اس پھول کو تیار کروں گی اس کے اندر پہلے میں نے سفید موٹی لگایا ہے اس کے آس پاس آپ میں دبکے کا پیس کٹ کروں گی اتنا ہی جتنے کے موٹی کی لک گلائی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے گلائی میں موٹی کے آس پاس لگا لینا ہے اس دبکے کو دبکے کے پیس کو اب ہم اپنی پتیوں کو تیار کریں گے جتنی آپ کی پتیوں کی لمبائی ہے اتنی لمبائی کا آپ دبکے کا ایک پیس کٹ کر لیں سارے پیس کٹ کر لیں ایک ساتھ ایک جیسے اس کے بعد آپ نے اس کو سوئی میں ڈالا اور جہاں سے آپ کا پتی ڈالا تھا وہی سے آپ نے اس کو اندر لے کے جانا ہے اس طرح سے اور پھر اس کے انجھے کی سائٹ پہ درمیان میں ایک ٹانکہ لگا لینا ہے تاکہ آپ کی جو پتی ہے وہ بیٹھ جائے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آپ ساری پتیاں بنا لیں پہلے یہ دیکھیں جی پھول میرا ریڈی ہو چکے اب ہمیں جو بہت تھوڑی سی جیسے چیز چاہیے ہوگی گولڈن ستارے اور ساتھ میں گولڈن چھوٹے والے موٹی اب سب جو پھولوں کے درمیان والی جگہ تھی وہاں پر ہم دو سفید موٹی پہلے لگائیں گے اس کے بعد ہم ایک ستارہ اور اس کے اوپر ایک گولڈن موٹی رکھ کے اس طرح سے لگائیں گے تاکہ ہمارا جو یہ بیل ہے یہ تھوڑی بھری بھری لگے اس کے لئے آپ نے یہ چیزیں تھوڑے سے آپ کو ستارے اور گولڈن موٹی چاہیے ہوں گے یہ دیکھیں دو موٹی میں نے لگائے اس کے بعد میں نے سوئی میں ستارہ ڈالا ستارے کے اوپر میں نے ایک گولڈن موٹی ڈالا اور پھر میں اس کو یہاں سے نیچے لے گئی اس طرح سے آپ نے پھولوں کے درمیان میں جتنی جگہ ہیں خالی اس کے اندر آپ نے یہ لائنز بنا لینی ہے لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ پھول ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہماری جتنی بھی بیل میں جو جو جگہ آپ کو خالی نظر آ رہی ہے وہاں پر آپ نے اسی طرح سے ایک ایک موٹی لگانا ہے یہاں اوپر جو میں نے دو سفید موٹی ڈالے تھے نا تو نیچے آپ نے ایک گولڈن اور چھوٹا موٹی اس کے بعد ایک سفید موٹی اور اس کے بعد ایک ستارہ اور موٹی لگا کے اس طرح سے آپ نے بیل کو بھر لینا ہے کمپلیٹ کر لینا ہے یہ پوری بیل میں اوپر سے نیچے تھا کہ اس طرح سے موٹی لگیں گے ایک ایک موٹی اور ایک ایک ستارہ اور اوپر اس کے موٹی لگے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس پھول کے درمیان میں بھی میں نے موٹی لگا لیا اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے پوری بیل کے اوپر ایک ایک موٹی اور ایک ستارہ کر کے لگا لیا ہے اب ہمارا یہ ایک پتہ رہ گیا تھا جو کہ ہم نے دبکے سے بنانا تھا ایک سائیڈ میں نے بنا لی ہے دوسری سائیڈ میں ابھی آپ کے سامنے بنا رہی ہے اس طرح سے دبکے کے لمبے لمبے پیسز کٹ کریں ان کو اس طرح سے گلائی میں لگائیں اوپر نیچے رکھ کر جب آپ لگائیں گے تو خود بخود آپ کے پتے کی شیف بن جائے گی چار پیسز آپ نے اس طرح سے لگانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھ کے اور پھر سیدھا ایک بیس لگا کر پتے کی شیف بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا پتہ تیار ہو چکا ہے پھول ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اینکر کا دھاگا لینا ہے اس کو ڈبل سوئی میں ڈالنا ہے اس طرح سے پہلے ہم پھول کی فیلنگ کریں گے پھول کے لیے آپ کو صرف ایک ایک ٹانکہ چاہیے ہوگا ایک ایک ٹانکہ آپ نے لگانا ہے اس کی فیلنگ ہو جائے گی کیونکہ پتے ہمارے اتنے چوڑے نہیں تھے اب جو لیو ہے اس کی بھی اسی طرح سے آپ نے ترچھے آپ نے ٹانکے لگانے ہیں بلکل قریب قریب کر کے لگانے ہیں تاکہ آپ کا جو پتہ ہے وہ بھی بھر جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اب جو ہمارا نیچے پھول ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے اس کی فیلنگ کر لیں گے اس دھاگے کے ساتھ اس سے اس کی خوبصورتی تھوڑی زیادہ لگے گی جب آپ کلر یوز کریں گے آپ پنک کلر کی جگہ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے جو خالی پتہ اور پھول ہے اس کو اس کی ساری فیلنگ کر لینی ہے اس دھاگے کے ساتھ اور ساتھ میں آپ پنک موتی لگائیں میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو پہ بھی اس طرح سے ایک پیٹرن آپ کو سکھایا تھا بہت خوبصورت سا لگ رہا تھا وہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بنا لے نہ ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پہ اچھی لگے گی آپ نے مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے اللہ حافظ